بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سافس میں ہوں میں اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تاکہ خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے جو ویڈیوز ہوں نے بنائی ہیں اسی کی ایک نئی اسی سلسلے کی یہ نئی ویڈیو ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایم ایس آفیس میں جو کچھ آپ ٹیپ کرتے ہیں جیسے ایک پورا پیج ٹیپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس پہ وان ٹو تھری نمبر لگانے جیسے کوئی لیسٹ بناتے ہیں کسی کا نام لکھتے ہیں اس پہ نمبر کیسے لگائیں گے نمبرنگ وان ٹو تھری یا دوسری نمبر کیسے لگائیں گے اس کے بارے میں آج ہمارے ویڈیو کا یہ نوانو ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ نے میری ویڈیو دیکھنی بھی ہے شیئر بھی کرنی ہے اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کرنا ہے چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایم ایس آفیس میں نمبرنگ کیسے کرتے ہیں وان ٹو تھری یا دوسری نمبر ویڈیو کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ فائل کھولی ہوئی ہے اسی کو ہم کرتے ہیں دوسری فائل کھولتے ہیں یہ میں نے لکھا ہوئے ہیں چینج کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اور یہاں سے فاؤنٹس ایج پی بیش پہ کر لیتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اب اس کو جیسے یہک لسٹ ہے اس کو یہاں سے کیا کپی پیس کرتے جائیں گے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ نمبرنگ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یعنی ان کی اس پہلے والے جو دیئے ہیں اس پہ ہمارے پہلے نمبر ہو جائے ہیں یا نمبرنگ ہو جائے ہیں جو کوثر آپ کے لیتے ہیں اس کے لیے ویوز آپ نے کرتا ہی ہے کہ یہ جو ہماری ٹول بار ہے یہ جو ہوم کی یہ آلی یہ ہوم ہے اور اس کے آگے اگر آٹھ ہیں کن میں ہمیں ٹیپس بھی نہیں یہ ہیں اس میں پہلے آپ کو یہ بلوٹ کا فچ لی ویڈیو میں بتایا تھا آج یہ جو ہے نمبرنگ والی یہ ہے نمبرنگ والی اس کے بارے بتاتے ہیں کہ ہم نے نمبر کیسے لگانے ہیں یہ امڈے فال میں دیا ہوا ہے اس کو ہم پریس کریں گے دیکھنے کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک پہ ہی آیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ان ساروں پہ ایک ہی دفعہ ہم نے لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے اس کیلئے یہ ہے کہ ہم کنٹرول زی کرتے ہیں یہاں سے اس کو سلیٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے لگایا تھا تو پہلی لین پہ لگا تھا فرسٹ رو یعنی لین پہ لگا تھا آپ دیکھتے ہیں ہم نمبر دباتے ہیں اس کا سلیٹ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کیسے سلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم نے یہ لگایا تھا دیکھیں سنا بھی یہ سارا ایک وہ ہے تھوڑا بڑا ہے باکی وان ٹو ٹو ٹی فور فیک سکس ٹین تاکہ یہ ہے یہ اپنا نمبری میں جائیں گے یہ کریں گے اسی طرح آپ نے سلیٹ کیا ہوئے اس میں مختلف آپشن دی ہوتی ہیں یہ ٹیلی یا نون ہے اس پہ کریں گے نن پہ کریں گے تو نمبر ٹیب ہو جائے ہیں اس پہ کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ نمبر سارے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس کو میں سلیٹ کیا ہے یہاں سے اس کو کریں گے ایریئر بولڈ اب اس کا فاؤنڈ سائز بھی یہاں سے کر دیں گے اس کے سب کا دیکھیں بڑا ہوگی اس سائم سائز ہوگی اب اسی طرح یہاں پہ اگر آپ نن پہ کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو نمبرنگ والا یہ ٹیب ہے نن پہ کریں گے تو یہ ٹیب ہو جائے گا پھر آپ نے یہ اس پہ کلک کریں گے پھر آپ نے یہ بریکٹ والا لگانا ہے بریکٹ والا لگ جائے گا ایک سائٹ کا پھر اس کے بعد یہ دوسرا رومان والا وہنٹو تک گیا یہ لگانا چاہئے یہ سکتے ہیں اب اسے چھوٹے بھی سالے چاہئے یہ لگانا چاہئے یہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اب اسے چھوٹی ٹی ولے ایک سائٹ بھی یہ سارے آپ چینچ ہو رہے ہیں یہ لگائیں گے پھر وہ گھر وہ یہ سارے جو ہے نا آپ اس میں لکھا سکتے ہیں یہ اپنے دیکھیں ناظرین کہ ہم کیسے کرتے ہیں نان پہ کریں گے کچھ نہیں آئے گا یہ تھوڑا سا مات ہے اس میں کیسے چینج ہوگی یہاں سے اگر آپ نیکسٹ کوئی لینڈ ٹائپ کرنا چاہیے یہاں سے انٹر کریں گے تو یہ آ جائے گا یہ اسے بڑھتے جائیں گے یعنی کہ یہ آٹومیٹلی بڑھتے جائیں گے تو اس کو ہمیں اس لیے یہاں سے سلیٹ کریں گے تو یہاں سے آپ جا کے جانا سارے وہ کریں گے یہاں سے ہم کریں گے اس کے تھوڑا سپیس یہ یہ ہم کریں گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے ہو جاتا ہے یہ کنٹرول زی کیا ہم یہاں سے یہ چینج ہم کریں گے اب جو بھی کریں گے یہاں سے یہ تھوڑ تھوڑ جاتا مرفہ وہاں پہ دیا ہوا اس تارا یہاں پہ آتا جائے گے جیسے اس کا سب پہرہ یہاں اس کا بناتے ہیں اس کو ہم سٹک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے کیا ہے چینجوں نے دیکھئے ہیں تو اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا سب پہرہ بن گئے اس کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہرے کو تھوڑا آگے سپیس دینا ہے دیفائن مومنٹ یہ مختلف یہاں سے آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نمبر یہاں پہ آپ دینا چاہیے وہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں لیفٹ کا مختلف ہے لیفٹ کے ساتھ جہاں سے آپ سنٹر میں جہاں سے سنٹر پہ کریں گے کہ کریں گے سنٹر میں ہو جائے گئے یہ ہو گئے ہم نے سلٹ کیا جہاں سے یہاں پہ گئے ہیں اور نمبر لیفٹ پہ کھی ہیں فاؤنٹ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی فاؤنٹ لگانا چاہیے یہاں پہ لگانا چاہیے یہاں پہ لگانا چاہیے اس میں کوئی کلر ہوڑا دینا چاہیے ہم یہ کلر دیتے ہیں پھر انڈرلائن کرنا چاہیے انڈرلائن کلر جو ہے انڈرلائن بھی کرتے ہیں انڈرلائن کلر یہاں پہ لگ سکتے ہیں یہاں پہ لگ سکتے ہیں یہاں پہ لگ سکتے ہیں دوسری چیزیں یہ نیچے یہ سارے چینج ہوتے ہیں ہم کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارا یہ نمبر جو ہے یہ انڈرلائن بھی ہو گیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے یہ سیٹ ویلیو جو ہے اس کا سٹارٹ جب کرنا چاہیے آپ جیسے یہ دو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں دو پہ یہاں دو چیک ہیجئے آپ دیکھنا ہی گے اس کو پانچ لکھنا ہے اوکے کریں گے یہ ایک کے بعد پانچ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ نمبرنگ چینج کرنا چاہیں تو یہ یہاں سے نمبرنگ بھی چینج ہو سکتے جیسے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ نمبرنگ میں سٹ نمبرنگ ویلیو یہاں پہ آپ کریں گے یہ جیسے پانچ سے سٹ پہلے ایک دو تھا پانچ سے ہو گیا یہاں سے اگر کنٹینیو پرام پیریویرس لسٹ سے کریں گے تو وہ ہو جائے گا اس کو چیک کریں گے یہاں سے اگر نمبر کوئی چینج کرنا چاہیں گے میں اس کو تھوڑا تین پہ لے کے یہ تین سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے آپ جائے اپنی مرضی سے نمبرنگ اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہ تھی ناظرین میری آج کی ویڈیو نمبرنگ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پرشانی اس میں مقبار کرنے میں آئی ہو تو آپ نے مجھے میرے کمٹس میں چینل کے کمٹس میں لکھتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کو سالف کر سکوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ آپ سے پھر ملکات ہو کہ جب سے کے لئے آلاتش باکستان زنبابر